بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میو جو فیملی کیا حال چالیں سب ٹھیک ٹاک ہیں عید تو گزر گئی ہے چلیں ہم آج آپ کو عید کی حوالے سے مینگو ڈیزرٹ بنانا بتاتے ہیں تو مینگو ڈیزرٹ کے لیے ظاہر ہے آپ کو مینگو چاہیے ہوں گے تو مینگو تو لازمی ہے آج کل سیزن ہے مینگو کا اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی بھی آپ کو ڈیشز بتا سکیں مینگو کے حوالے سے تو آج ہم مینگو ڈیزرٹ ایزی مینگو ڈیزرٹ آپ کو بنانا بتائیں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے کوئی مشکل نہیں ہے اور مینگو ہیں انجوائے کریں اپنوں کے لیے اپنے پیاروں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے میمانوں کے لیے کوئی اگر آپ کی دعوت ہے تب بھی آپ بنا سکتے ہیں خود بھی کھا سکتے ہیں میمانوں کو بھی کھلائیں اور تھنڈا کریں چل کریں اور کھائیں چلیں چلتے ہیں آج کی رسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے مینگو لینے ہیں یہ جو فل بڑے سائز کے مینگو ہوتے ہیں کوشش کریں کھٹے نہ ہوں ترش نہ ہوں میٹھے ہوں اور نرم بھی نہ ہوں ذرا تھوڑے سے سخت ہوں لیکن پکے ہوئے ہوں یلو ہوں کھٹے نہ ہوں آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مینگو کو اوپر سے چھلکا اتار کے تو آپ نے گرینڈر جار میں ڈال کے اس کو گرائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جی تو اس کی آپ نے پیوری سی بنا لینی ہے یعنی کہ اس کی ایک پیسٹ بنا لینی ہے مینگو کی تو یہ جو آپ جتنا گودہ نکالیں گے اس کی پیسٹ بنا لینی ہے اور ایک ہاتھ دو مینگو کے آپ نے اس طرح کیوبز کی شکل میں کٹ لینا ہے جس طرح آپ کو ایزی لگے آپ ہاتھ پہ رکھ کے کٹیں آپ اپنے کٹنگ بورڈ پہ رکھ کے کٹیں جیسے آپ کا دل کرتا ہے آپ کریں جس طرح جس کو ایزی لگتا ہے لیکن اگر کیوبز کی شکل میں کٹیں گے تو وہ پھر ڈیکرویٹ کریں گے تو بڑا اچھا لگے گا تو یہ جی ایزی مینگو ڈیلائٹ آپ کو ہم بتا رہے ہیں بنانا بہت ہی ایزی ہے اور مشکل بالکل نہیں ہے اس لیے اس کا نام بھی ہم نے یہی رکھا ہے تو یہ پیوری میں نے بنا لی ہے مینگو کی یہ آپ دو یا تین جتنے آپ بنانا چاہتے ہیں جتنے آپ ڈشز بنانا چاہتے ہیں اس کے حساب سے آپ نے مینگو پیوری بنانی ہے تقریباً میں یہ دو ڈشز بنا رہی ہوں میری یہ دو ڈشز کے لیے میں یہ اتنی میں نے پیوری بنائی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً تین ایک آم تھے بڑے سائز کے اور ایک آم میں نے اس طرح کٹ لیا کیوب کی شکل میں بڑے سائز کا فل بڑا سائز اور یہ کنڈنس ملک آپ لے سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ ذرا بیچ میں بہت ہی اچھا آتا ہے اس لیے کوشش کریں یہی استعمال کریں تو یہ ویپنگ ویپی ویپ کی ویپنگ کریم ہم استعمال کر رہے ہیں یہ بھی آپ اپنے حساب سے زیادہ کم کر سکتے ہیں پہلے آپ ایک کپ لے لیں اس کو ویپ کر لیں اگر کم لگے تو تھوڑی سی اور لے لیجے گا اچھی طریقے سے آپ نے فلافی کرنا ہے اور الیکٹرک بیٹر کے ساتھ آپ نے کرنا ہے کیونکہ اس کے علاوہ یہ کریم آپ کی بیٹ نہیں ہوگی تو اگر آپ ہاتھ سے کریں گے تو بہت دیر لگے گی اور اس کی جو پھر اس طرح کی شکل بھی نہیں بنے گی جس طرح اس کی ہونی چاہیے تو یہ مینگو ایسنس آپ ڈال دیں تھوڑا سا کریم میں تاکہ جب آپ کھائیں گے تو آپ کو پتا چلے آپ مینگو کا ہی کوئی چیز کھا رہے ہیں یعنی کہ اس میں مینگو کا فلیور آ جائے گا اور یلو کلر آپ ڈال سکتے ہیں تاکہ تھوڑا سا آپ کا جو ڈیزرٹ ہے اس میں مینگو کلر اچھا سا آج ہے کیونکہ جب ہم کریم ڈالیں گے مینگو کے ساتھ مینگو پیوری ڈالیں گے تو اس کا کلر لائٹ ہو جائے گا تو مینگو فوڈ کلر یلو فوڈ کلر آپ نے ڈالنا ہے اور مینگو ایسنس ڈالنا ہے تو یہ چیزیں آپ ڈال لیں تھوڑی سی کریم میں نے وائٹ والی تقریباً چار پانچ چھے چمچ میں نے نکال لی ہے ٹی سپون کر لیں ٹی بل سپون چار پانچ نکال لیں یا ٹی سپون جتنے بھی آپ کو جو بھی بہتر لگے یہ دیکھیں میں نکال رہی ہوں آپ کو دکھا رہی ہوں اتنا آپ نکال کے رکھ لیجئے گا یہ تھوڑی سی ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہوئے یوز کریں گے یہ دیکھیں یہ میں نے جو کریم میں نے بیٹ کی تھی یہ وہ والی کریم ہے تو ویپی ویپ کی ویپنگ کریم ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ میں نے فوڈ کلر ڈال دیا ایسنس ڈال دیا اب میں اس کو مکس کر رہی ہوں اب میں اس میں مینگو پیوری بھی ڈال رہی ہوں جو میں نے تقریباً تین عام کی میں نے کی تھی تھوڑی سی میں نے ڈالیا تھوڑی میں نے چھوڑ دیا مجھے جتنی بھی بہتر لگے گی میں اتنی ڈال لوں گی آپ بھی دیکھتے جائیں تو ایک کپ تقریباً میں نے سٹیم کریم لیے ویپنگ کریم اور اس میں میں نے مینگو پیوری بھی ڈال دی ہے تقریباً ایک کپ ڈیٹ کپ میں نے ڈال دیا ہے اور مینگو ایسنس ڈالا ہے فوڈ مینگو یالو کلر ڈالا ہے تاکہ تھوڑا سا اس کا کلر یالو آجا اگر آپ کو کم لگے تو آپ بعد میں اور بھی ڈال سکتے ہیں یالو کلر یالو فوڈ کلر ہے اب اس میں تھوڑا سا جائے گا کنڈنس ملک تو یہ میں اس کو کھو لیا ہے اب ہم اس کو ڈال رہے ہیں جتنا بھی آپ مرضی دیکھ لی جگہ آپ کو جتنا ٹیسٹ اس میں میٹھا برابر ہو جائے تو آپ اپنے میٹھے کو دیکھئے گا جتنا آپ کو میٹھا چاہیے اگر آپ کو میٹھا صحیح لگے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو نہ ڈالے چھوڑ دیں لیکن اگر ڈالیں گے کیونکہ جب آپ ایک چیز بنا رہے ہیں تو پراپر اس میں چیزیں نہ ہو میٹھا پراپر نہ ہو تو کھانے کا مزہ نہیں آتا تو جن کو شوگر ہے جن کو مسئلہ ہے پھر وہ کوشش کریں وہ چیز نہ کھائیں لیکن جو کھا رہے ہیں کم از کم وہ تو پورا میٹھا لے کے کھائیں تو یہ جی کیک ہے یہ میرا ہوم میٹ کیک ہے میں نے گھر میں بنایا ہے آپ کو میں نے اس کی ریسپیز بہت ساری دیں ہیں ابھی میں آپ کو اس کی ریسپی بھی دے دوں گی آگے چل کے میری ویڈیوز میں آپ دیکھ لیجے گا میں اس کی ریسپی پوری آپ کو دوں گی تو یہ میں نے نیچے ایک ڈیش میں کیک کے سلائسز کٹ کے میں نے ڈالے ہیں اس کے اوپر میں نے تھوڑے سے مہنگو ڈالے ہیں جو میں نے کیوبز کی شکل میں کٹے تھے تو ڈیش ایسی لیجے گا جس میں آپ کو سائیڈوں سے آپ کو نظر بھی آئے اس کے اوپر یہ جو آپ نے مہنگو پیوری اور کریم مکس کر کے رکھی تھی ساتھ کنڈنس ملک بھی ڈالا تھا وہ والا جو آپ کا مکسچر ہے وہ آپ اوپر ایک تیل لگا لیں ٹھیک ہوگی اب دوسری ڈیش میں بھی میں اسی طرح ڈال رہی ہوں کیک کے میں سلائسز ڈال رہی ہوں تو یہ دیکھیں جی جہاں پہ آپ کو کم لگے وہاں کیک آپ توڑ کے بھی ڈال سکتے ہیں جگہ کم ہو تو کیک کو آپ توڑ کے بھی ڈال سکتے ہیں آپ نے بالکل ٹینشن نہیں لینی کہ یہاں پہ جگہ کم ہوگی ہے تو پورا پیس نہیں آرہا تو آپ توڑ کے ڈال لی جگہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے کسی چیز کی بھی ٹینشن نہیں لینی بس کیک ڈالیں میرا تھوڑا سا گلہ خراب ہے تو ظاہر ہے تھنڈے پانی پی رہے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے تو پھر اوپر نیچے گلے ہو جاتے ہیں تو یہاں مسلسل بولنا پڑتا ہے آپ کو پتہ ہے مسلسل آواز کے ساتھ تو بریک اس میں ہوتی نہیں ہے چھ سات آٹھ منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے تو ہمیں پراپر بولنا پڑتا ہے ریکارڈنگ کے لیے تو ہمیں نا آواز اپنی ٹھیک کرنی پڑتی ہے لیکن بیچ میں تھوڑا بہت ہو جاتا ہے تو آپ مائن نہ کریے گا تو چلیں چلتے ہیں یہ جی مینگو میں نے اوپر ڈال دیا جو میں نے کیوبز کی شکل میں کاٹے تھے اور نیچے میں نے کیک کے سلائس رکھ دیئے ہیں اوپر میں یہ جو مینگو میں نے پیوری ڈال کے کریم میں میں نے بریادہ یہ اوپر ڈالوں گے دو ڈشیں میں نے بنائی ہیں دو ڈشوں کے ساب سے آپ کو میں نے بتا دیا میں نے کتنا چیزیں لیئے ہیں آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں تو ڈشوں کی آپ سائز کے ساب سے اوپر نیچے کر سکتے ہیں برتن آپ اپنا دیکھ لیجئے گا آپ کا کتنا ہوتا آتی ہے تو دو ڈشیں ہماری تقریباً بن گئی تھی کھینچ کھانچ کے دوسری بھی ہم نے بنائی لی تو اس میں تھوڑا سا ہمارا یہ کم ہو گیا تھا کریم والا مکسچر جس میں مینگو پیوری ڈالی تھی لیکن پھر بھی ہم نے اس کو بھی جانے دیا کیونکہ پہلی میں ہم نے بہت اچھا فل ڈالا تھا اس میں تھوڑا سا کم ہے لیکن کوئی بات نہیں ہماری پھر بھی دو ڈشیں بہت اچھی تیار ہوئی ہیں تو یہ جو مینگو پیوری تھوڑی سی بچی اس کو اس طرح ڈال دیں اور جو کریم ہم نے کپ میں نکالی تھی اس کے بھی تھوڑا تھوڑا ڈال دیں اور اس کو پھر کسی بھی آپ ٹوت پک سے کسی چیز سے بھی آپ اس کو ڈیزائننگ اوپر بنا سکتے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ ڈیزائننگ آپ اپنے دماغ سے اس کی کوئی بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ نے پریشانی ہونا جیسے میں نے کیا آپ کہیں جی میں نے بھی ویسے ہی کرنے کوئی بات نہیں آپ جیسے مرضی ڈیزائننگ کر لیں آپ پائپنگ بیگ میں ڈال کے کر سکتے ہیں آپ کو نوزل میں ڈال کے کر سکتے ہیں نوزل آگے لگا لیں تو کوئی فلار کی شکل دینا چاہے کرین کو فلار کی شکل دینا چاہے وہ بھی بن سکتی ہے یہ بھی بن سکتی ہے جیسے آپ کا دل کریں اور مہنگو میرے ختم ہو گئے تھے اور میں اوپر نہیں دیکوریٹ کر سکی تو وہ میں نے منگوانے تھے لیکن بس ٹائم ٹیبل نہیں بن سکا کچھ اور میں نے اس کو ویڈیو بنا لی تھی مہنگو تھوڑے لیکن جزیل ٹائم ٹیبل ٰی موسیقی